بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کے سنٹرل سیکٹریٹ میں آج آنے کا شکریہ آج پہلا مرتبہ ہے ہم آپ کو مدعو کر چکے ہیں اور آج پاکستان میں جمہوری قوتوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ومن اور نان مسلم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے آج خوشی اور مسررت کا دن ہے پہلے دن سے جو ہم کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کیے الیکشن انٹرا پارٹیز الیکشن کروایے تھے دو ازار بائیس میں وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے دو ازار تہیس میں الیکشن ہوئے وہ بھی بدنیتی پہ ختم ہوئے دو ازار چوبیس میں الیکشن ہوئے ابھی تک سرٹیبیکٹ نہیں دیا الیکشن کمیشن کے سارے اقدامات بدنیتی پہ منحصر تھے الیکشن کمیشن نے دھلے کیا یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاب پہ بین لگ جائے گا الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے تیرہ میں سے گیارہ ججز نے اس کے حق میں فیصلہ کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاب ایک پولٹیکل پارٹی تھی پارٹی ہے اور ساتھی رہے گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی رہے گی پاکستان تحریک انصاب جنرل الیکشن میں 859 کنسٹیچیونسی میں سے 828 کنسٹیچیونسی پہ ٹکٹ ایشو کر چکی تھی پاکستان تحریک انصاب کے سارے کنڈیڈیٹ کے لسٹ ہم نے اپنے ویب سائیڈ پہ لگا دیا تھا ہمارے کنڈیڈیڈیٹ سے ان کے ٹکٹ لیے جا رہے تھے اس لیے ہم نے زیادہ ٹکٹ ایشو کر لیے تھے وہ سارے کنڈیڈیڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاب کے سپورٹ کے ساتھ الیکٹ ہوئے الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ سارے پاکستان تحریک انصاب کے امیدوار اور سارے پاکستان تحریک انصاب کے کنڈیڈیڈ اور ان کے امنیز یا امپی ایز ہے اسی طریقے سے ہم نے الیکشن کے بعد الیکشن کمیشن میں 780 پیج پہ منحصر ڈاکومنٹیشن فائل کر دی تھی سنی اتحاد کونسل کو جائن کرنا بھی اسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاب کو جو نشان ملنا تھا وہ نشان لے جا چکا تھا اس دن جس دن نشان الارٹ ہونے تھے اور نشان الارٹ ہونے کا پیسلہ سپریم کورٹ کا رات 11 بجے آیا تھا جبکہ سب کو انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیڈ کے نشانات 4 بجے الارٹ ہوئے تھے الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے آج پاکستان تحریک انصاب خان صاحب کی ویجن اس کی نام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو تقویت ملی ہے اس پیسلے سے جمہوریت مضبوط ہوگی اس پیسلے سے عوام کا اعتماد سپریم کورٹ کے بہال ہوگا حق اور انصاب پر مبنی پیسلہ آیا ہے آئین اور کنسٹیچوشن کے مطابق پیسلہ آیا ہے سب کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاب ایک تھی ایک ہے اور انشاءاللہ خان صاحب کی سربراہی میں ہمیشہ ایک ہی رہے گی اس میں کوئی پارورٹ بلاک نہیں ہے ہمارے جتنے کنڈیڈیٹ تھے یہ سخترین دور میں بھی پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ اس کے ٹائگروں کی حصیت سے لگے رہے جڑے رہے لائل رہے ہمیں ان پہ امید ہے انشاءاللہ یہ ایز اٹس قائم رہیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے فوراں بعد ہمیں الیکشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جل سے جل ہمارا سیٹیبیکٹیشو کیا جائے ہمیں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق پوراً اس پہ عمل دلامت کرتے ہوئے ہم اپنے کنڈیڈیٹ کے ڈکومنٹیشن انشاءاللہ تعالی منڈے یا ٹیوزڈے کو سارے کے سارے قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق یہ ساری ڈکومنٹیشن ہم کمپلائی کریں گے ہمیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں توقع کرتے ہیں کہ اس مرتبہ انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر ہمارا نوٹیفیکیشن ہوگا جتنے ریزر سیٹے ہیں وہ ریزر سیٹے پاکستان تحریک انصاب کو الارٹ ہوگی یہ سکسٹی سیون سیٹے ومن کی ہے الیون نان مسلم کی ہے یہ ڈکومنٹیشن انشاءاللہ منڈے ٹیوزڈے کو کمپلیٹ ہوا ہوگا ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ تعلیٰ جل سے جل ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعلیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اور میرے یہاں پہ میرے دائیں طرف اور دائیں طرف ہمارے وکلاہ حضرات بیرسر گوھر صاحب شبری فراد صاحب لیڈر آف تی اپوزیشن سینٹ ہمارے پیچھے یہاں پہ جو ریاست ہیں ریاست یہ میرے الیکٹڈ ایمین ایز اور ایم پی ایز ہیں نہ کہ کوئی اور آپ سب کو پاکستان کی عوام کو دلی مبارک بات حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے کال ہم لوگ وزیراعظم امران خان صاحب کے ساتھ تھے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک میں تین چیزیں بہت ضروری ہیں ریاست مدینہ جب بنی اس کے لیے کیا تین چیزیں تھی نمبر ایک آئین اور قانون کی بالدستی قانون کی بالدستی نمبر دو موریلٹی نمبر تین آپ کا ایک سسٹم جو کہ ہر کسی کو برابر کا حق دیتا ہے انصاف یہ سب سے ہم چیزیں ہیں جو کہ ایک ملک کو اور انسان کو اٹھاتی ہیں اور اس وقت کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پہ ایک اسلامی ریاست نے فوراں دو سپر پاورز کو شکاست دی آج کی حوالے سے آتے ہیں تو بیرسٹر گوھر صاحب نے آپ سب کو بتایا میں اپنی لیگل ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ قبل شوزب صاحبہ ویمن ونگ اور سارے اپنے ساتھیوں کو یہاں پہ مائنورٹیز کے ہمارے صدر یہاں پہ موجود ہیں لان ملی صاحب ان کو میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ حق اور سچ کی فتح ہے اور بار ہا بار میں کہتا رہا ہوں جب لوگ آج سے ڈیٹھ سال پہلے پوچھتے تھے کہ کیسے ہوگا پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کدھر آئیں گے اور ہم لوگ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کے ارگر تو یہ پتھر اور اینٹوں کی دیواریں ہیں یہاں پہ آپ فولات کی دیواریں بھی بنانے اور فولات کی چھت بھی بنا لیں پر رب العزت کا حکم ہوگا وزیر عاظم عمران خان صاحب کا رستہ رب العزت خود کھولیں گے اور آج زندہ مثال آپ دیکھ لیں رب العزت خود موقع دینے اور یہ بھی یاد رکھئے گا آج کا ٹائم اور ڈیٹ وزیر عاظم عمران خانی ہوں گے اس ملک کے انشاءاللہ یہ بات یاد رکھی گا ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں میں لپٹی لپائی بات نہیں کرتا آپ کے چیف الیکشن کمیشنر اور اس کے چار کمیشنرز ان کو فل فور مستعفی ہونا چاہیے یا ان میں جرت ہے تو they should resign be gone ہم لوگ بڑے کلیر ہیں اور یہاں پہ یہ میری پرسنل آ رہا ہے یہ ہمارے کانوندان اس پہ زیادہ بات کر سکتے ہیں پر یہ میں اپنی جذبات کی افقاسی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص یا شخصیات آئین کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے وزیر عاظم عمران خان کے خلاف اپنے ذاتی اناکی اوپر چیف الیکشن کمیشنر سلطان راجہ نے اور اس کے چار کمیشنرز نے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا بلے کا نشان لیا ہمیں زدقوب کیا ہماری الیکشن کیمپین میں مداخلت کی آئین کی انٹرپریٹیشن جو غلط کرتا ہے اس کی اوپر میری نظر میں آرٹیکل چھے لگنا چاہیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ آئندہ کوئی چیف الیکشن کمیشنر اٹھ کے ایک دھاندی زیادہ الیکشن نہ کرائے جہاں پہ ہماری سیڈ چوہے وہ چوری کی جائیں جہاں پہ ہمیں اپنے نشان سے فارق کرایا جائے جہاں پہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے جہاں پہ عوام کی منڈٹ کی چوری ہو جائے آئندہ ہم لوگ یہ چیز نہیں ٹولریٹ کریں گے ہم لوگ انصاف چاہتے ہیں شفاف سسٹم چاہتے ہیں بہت شکریہ شبلی صاحب اور پھر شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر جی ادھر تک لو دیکھیں جی بنیادی طور پہ ایک فیصلہ تھا جو کہ ایک فیصلہ تھا جو کہ آٹھ فروری کو ہوا تھا جو کہ پاکستان کے جمہوری لوگوں نے اپنے ووٹ ڈال کر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹ سے آئے ہوئے کینیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ کیا اور دوسرا آج کا دن ہے جس میں کہ عدالت عزمہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادی ہوئی چاہے وہ اس کے سمبل کے صورت میں ہو یا ان کے اس کے علاوہ جو ان پہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ہائل کی گئیں وہاں پہ نومینیشن پیپر کھیچے گئے لوگوں کو اٹھایا گیا ہر طرح کے حربے استعمال کیے گئے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے نمائندے اپنے کئی ڈیٹس کو نہ کھڑا کر سکے وہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا آج کا جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں پاکستان کی جوڈیشل تاریخ میں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک سنرے حروف سے لکھا جائے گا اور ہمیں اس چیز کا بڑا فخر ہے اور یہ امید ہماری دوبارہ پاکستان کے عوام کی ابر آئی ہے کہ عدالتیں انصاف دے سکتی ہیں عدالتیں انصاف دے رہی ہیں لیکن ساتھی ساتھ میں ہمیں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جدوجہد کے دو مرحلے تھے ایک وہ جو قانونی جنگ لڑی اور دوسری وہ جس کا کہ فیصلہ آج ہوا یا باقی بھی جس طرح کے خان صاحب پہ سارے سیاسی بنیادوں پہ جو مقدمات دائر کیے گئے تھے وہ سارے ایک ایک کر کے ہاؤس آف کارز کی طرح گر رہے ہیں اور اب ایک کیس رہ گیا ہے عدد کا کیس اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہی امید ہے کہ اس طرح کا کیس جو کہ ایک بہت ہی ایک کبھی حرکت ہے کہ کسی کی ریلیشنشپ پہ کسی کی شادی پہ اس قسم کے اعتراضات اٹھانا اور پھر اس کو اس طرح سے بھونڈے طریقے سے منیج کرنا ہمارا جو دوسرا جو کہ سیاسی جدوجہد ہے اس کا حصہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ فارم فورٹی سیون کے ذریعے ان کو ہرایا گیا ان کا منڈیٹ ہم نے ریکور کرنا ہے یہ ہمارا دوسرا حدف ہے انشاءاللہ یہ حدف ہماری جمبوری اور سیاسی جو جدوجہد ہے اس کا ایک اہم ترین حصہ ہے کیونکہ جب تک کہ عوام کا وہ منڈیٹ جو کہ پاکستانی عوام نے دیا اس کو اگر پوری طرح سے ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہم سمجھے ہوں گے وہ پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت ہوگی اور اس لیے ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ رہے گی اور ہم یہ اس موقع پہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلام ہے ہمارے چیئرمن عمران خان پہ جس کی استقامت جس کی ضرورت جس میں کہ وہ پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے لیکن سلام ہے اس کے سبر کو اس کی استقامت کو اور اس کی جو جس طرح سے اس نے پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے یہ جو سیاسی ادم استقام ہے یہ جو ہماری معیشت کی بری حالت ہے یہ جو معاشرے میں ایک تناؤ ہے یہ سارا کچھ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ یہ اس پہ کرم کیا ہے کہ ان سارے مسائل کا حل وہ اس کی کنجی اس عمران خان کے پاس ہے جو کہ اڈیالہ میں قیدی نمبر اٹھ سو چار کے نام سے جانا جاتا ہے باقی جو باقی لیگل ایسپیکٹس ہیں جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اتا تارن نے انہوں نے پریس کانفرنس کی جس میں کہ بڑا دکھ ہوا اعظم تارن کہ انہوں نے بجائے اس کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ذرا ایک کشادہ دلی سے قبول کرتے انہوں نے مختلف قسم کی توجیحات دی ہیں انہوں نے مختلف قسم کی آرگومنٹس دی ہیں جس میں کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لائر ساتھی کومنٹ کر سکتے ہیں میں صرف ایک بات ایک بات کروں گا ایک بات کروں گا کہ جتنے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں ساروں کو شکرانے کے نوافع لدا کرنے چاہیے شکریہ اور میں اس میں ساتھی ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں خاص طور پر خواتین ان کو فلف اور رہا کیا جائے اور جتنے بھی ان کے خلاف جھوٹے مقبے بنے ہوئے ہیں وہ ختم کیے جائیں جی بہت شکریہ جہاں تو نہیں کہنا میں خاموش خاموشی ذرا سائٹ پہ ہوں گے بھائی تھوڑا سا سائٹ پہ ہوں گے یہ باقیتاً پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے حوالے سے کہ گنتی کے شاید تین مقدمات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے فیصلے بعد میں تو آتی ہیں جب جابر منظر سے ہٹ کیا ہوتا ہے لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش پاش کیا جو جابر جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے دو سالوں سے آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقلیت دے گی ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا اب بہت ہو گیا جو آٹھ فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر عوام کی رائے پر اس ڈاکے کو ہم نے بے نکاب کیا ہے ہم کرتے رہیں گے ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے آج ایک پہلا بڑا قدم ہے دیکھیں آٹھ فروری کی وہ تاریخ رات آٹھ اور نو فروری کی اس کا میں خود ماتوب بھی ہوں چشمدید گوا بھی ہوں اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا آج عدالت نے بھی بیان کر دیا کہ الیکشن کمیشن نے ایک نہیں یکے بعد دیگرے غلط فیصلے کیے جمہوریت کے خلاف فیصلے کیے پاکستان کی عوام کے خلاف فیصلے کیے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کیے آج الیکشن کمیشن کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے میں بالکل تعیید کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو پھر فور استفادے دینا چاہیے اور منظر سے ہٹ جانا چاہیے ان کا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ اتنے بڑے ادارے میں بیٹھ کر وہ جمہوریت پر یلغار کریں تو ہمیں اب مستعد رہنا ہے ہمیں ثابت قدم رہنا ہے سکندر سلطان سکندر سلطان سکندر سلطان تیرا یار میرا یا تیرا یار میرا یا دیکھیں یہ جو ایک افسوسناک قسم کی پریس کانفرنس حکومت کی طرف سے کی گئی کہ یہ تو پیٹشنر نہیں تھی پی ٹی آئے پی ٹی آئے کیے پریئر نہیں تھی یہ بالکل لغت بچگانہ باتی ہیں سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ جب واقعات اور قانون اس کے سامنے ہو تو واقعات اور قانون کے مطابق جو فیصلہ انصاف کے قریب ترین بنتا ہے وہ فیصلہ کرے اور آج سپریم کورٹ نے یہی کیا سپریم کورٹ نے اس حقیقت کو پہچانا جو پی ٹی آئے ہے پی ٹی آئے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئے پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ نے آج اس بات کو تسلیم کیا سپریم کورٹ نے مانا کہ پی ٹی آئے کے وجود کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا تیرا جنوری کا فیصلہ اس فیصلے کا اطلاق یہ سب کچھ آج سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے تو ہمیں اب آگے بڑھنا ہے ہمیں مدافعت کرنی ہے جو ٹرائیبیونل ایک بانڈے قسم کے بنائے جا رہی ہیں الیکشن فراڈ کو چھپانے کے لیے ریٹائر ججوں کو کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اپنی مرضی سے اتائیونات کرے گا اس کے خلاف اب ہمیں بھرپور جدہ جہود کرنی ہے عدالتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی یہ کھلا جھوٹ ہے الیکشن ایکٹ دوزار سترہ تمام جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ کام کریں گے اور الیکشن میں ہونے والے فراڈ کا جو معاملہ ہے ان کے پاس چاہے گا انہوں نے پہلے ایک آرڈنننس کے ذریعے اور پھر اپنی جھوٹی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ دیا کہ اٹھا کر الیکشن کمیشن چاہے تم اقضیات ریٹائر ججوں کے حوالے کر دے جو اس کے منپسند ہو یہ بلکل ایک ایسا جھوٹ ہے جس کو ہم قبول نہیں کریں گے اس کے خلاف پٹیشن میں نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے دس دن میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا ہمیں پوری امید ہے کہ وہ فیصلہ بھی قانون کے مطابق ہوگا اور ان منپسند ریٹائر ججوں کو بلکل ادالت قبول نہیں کریں گے یہ ایک بہت بڑی انشاءاللہ ہمارے لیے مزید فتح ہوگی ہمیں اس کی توقع ہے اور ہم ہر سطح پہ لڑیں گے ہم اس فراڈ کو اس لیے سامنے لائیں گے اور اس کا تدارک کریں گے کیونکہ یہ عوام کا ووٹ ہے جو عوام کی امانت ہے مجھے آج بچے بچگاں مزاروں میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ووٹ کا کیا ہوا وہ روتے ہیں یہ ہم پہ ذمہ داری ہے اپنی قوم کی کہ ہم اس رات کے فراڈ کو ختم کریں اور جو اصل حقیقت ہے اس کو سامنے لائیں اور پارلیمان کو اس کا اصلی تشخص بخشیں تو ہم ثابت قدم رہیں گے ہماری سیاسی لیڈرشپ ہماری قانونی ٹیم ہم مل کر کام کریں گے سیاسی سطح پہ قانونی سطح پہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ یا ملک کا فلا کی جانب بڑے گا کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جس کی عوام جس کے یوت اس ملک کے نظام سے متنفر ہوں کوئی جھوٹ کے نظام کو نہیں مانتا آج جو تعلیہ آزماء جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو فلا جگہ سے کچھ پیسے لے کر کوئی ریسٹرکچرنگ کر کے فلا کی راہ پر ڈالیں گے ایسا نہیں ہوگا جب تک آپ پاکستان کے عوام کو ان کی آواز واپس نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کرے گا اور ہم پاکستان کے عوام کی آواز بن کر لڑتے رہیں گے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی پی ٹی آئی پاکستان تحریکہ انصاف کی قیادت کو آئی ایل ایف پاکستان کی طرف سے اپنی پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا دیا گیا منڈیٹ سپریم کورٹ کی مہر ثبت ہونے کے بعد ان کو واپس مل چکا ہے اور اگلی نوید یہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ قوم نے فارم فورٹی سیون کے ان مقتدر لوگوں کو پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا اب انشاءاللہ اس کے لیے بھی سلمان اکم راجہ صاحب نے جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے الیکشن ٹرائبونل کے حساب سے شویب شاہین صاحب نے ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی ہے ہم اس میں بھی سرخرو ہوں گے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آزاد منش ججز نے آزاد مرضی سے یہ فیصلہ دیا ہے اور تمام دباؤ کو تمام بیرونی دباؤ کو وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو آج رد کر دیا ہے اور الحمدللہ آج ہماری قوم سرخرو ہوئی ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے انشاءاللہ وزیر آزم عمران خان صاحب کو کامیابی ملی ہے جو قوم نے منڈیٹ دیا تھا اس کو آج قبول کیا گیا ہے پی ٹی آئی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے آج اس کو گیارہ ججز نے تسلیم کیا ہے دو ججز نے ہماری اپیل کو خارج کیا ہے گیارہ ججز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے غلط بلے کا نشان لیا گیا تھا پی ٹی آئی کو بینگن جوتا پتہ نہیں کیا کچھ نشان دیا لیکن اس چوبیس کروڑ عوام نے ان عمران خان کے جیالوں کو جنہیں عمران خان نے ٹکٹ دیا تھا وہ آزاد بھی تھے تو ان کو کامیاب اور کامران کروایا ہے آج اس پہ بھی مہر لگی ہے اور یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن آج کے بعد کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا یا ہماری مخصوص نشستوں میں روڑے اٹکا سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں آٹ میمبر بینچ نے لکھا ہے کہ یہ دروازے کھلے ہیں اور اگر کسی نے اس میں کوئی لیتو لال کی اگر اس میں کوئی خرابی پیدا کرنی کی کوشش کی تو چیمبرز میں وہی جج سنیں گے جنہوں نے آٹ میمبر بینچ نے یہ الاؤ کیا ہے وہ چیمبرز میں بھی اس کو سن کے ویڈن نو ٹائم اس پہ فیصلہ کریں گے اور میں آج وان کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ اس قوم نے تمہارے خلاف منڈیٹ دیا تھا تم نے اس منڈیٹ کو ان چو ڈاکوں کے ہاتھ میں دیا آج سپریم کورٹ نے تمہارے ان تمام اقدامات کو نلیفائی کر دیا ہے سیٹے سائٹ کر دیا ہے اب بھی ہوش کے ناخن لیتے ہوئے فیل فور ہماری مخصوص نشستیں ہمیں دی جائیں اور کوئی اس کے اندر ایک بات ابھی ہوئی تھی چیئرمن صاحب نے کہی کہ ہمارے وہاں پہ کاغذات جمع ہیں ہمارے الیکشن کے حساب سے ہم نے ساری موڈیلٹیز پوری کی ہوئی ہیں ہم نے وہ تمام کاغذات دیئے ہیں اب تو جب سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک ایکزسٹنگ جماعت ہے اور ہمارے ان چونتیس میمبر جنہوں نے پی ٹی آئی نومینیشن پیپر پہ لکھا ہوا تھا ان کو تسلیم بھی کر لیا ہے اب تو پی ٹی آئی کو کسی اور سرٹیفیکیٹ کی ہمیں ضرورت بھی نہیں رہ جاتی کیونکہ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے چیئرمن صاحب اس کا نوٹیفیکیشن دیں گے اور انشاءاللہ اول عزیز ان لوگوں کو یہ نشستیں ملیں گی زندہ آبا زندہ آبا جی بسم اللہ رمانے رہی سب سے پہلے میں اپنی پارٹی کے چیئرمن کو داریسٹر گوھر صاحب کو سیکٹری جنرل عمر ایوب صاحب کو اور سلمان اکرم راجل صاحب شمیل فراز صاحب سمیت اپنے تمام بکلا کو آئی لیف کی ٹیم کو اپنے جو مائنالٹی کے صدر سب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں جس پارٹی کا نام مٹانے کی کوشش کی جس طریقے سے وچ ہنٹنگ کی گئی تیرہ جنوری کو ہم اپنی ٹکٹس کے ساتھ موجود تھے اور ہم نے وہ جمع کرانی تھی جب آروز نے ہمیں اس سے ریفیوز کیا اس سارے کیس کے بعد یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک کانسٹیٹیشنل ادارے کی بجائے ایک پارٹی کا رول پلے کرتا رہا اگینس پی ٹی آئی میں یاد کراتی چلوں کہ تیرہ جنوری کو جو فیصلہ آیا تھا اس کو لے کر جانے والا سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تھا دنیا میں ہم نے کوئی ایسا کانسٹیٹیشنل ادارہ نہیں دیکھا کہ وہ پولٹیکل پارٹیز یا پولٹیکل پرسنز کے اگینس جا کے پارٹی بنتا ہو لیکن یہ چیف الیکشن کمیشنر کی موجودگی میں اس چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے ممبران کی موجودگی میں بارہا اس طرح ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پاکستان کا الیکشن کمیشن بجائے اس کے کہ ادارے کا رول پلے کرتا ہے ایک پارٹی کا رول پلے کر کے ڈسکریمنیشن کرتا رہا تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ رول اس کا اسٹیبلش ہوگی ہے اسے بات ہو کہ الیکشن کمیشن نے آرٹیکل سیونٹین کی وائلیشن کی الیکشن کمیشن نے ایک پلیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت تھی پی ٹی آئے اس سے الیکشن لڑنے کا حق چینہ اس لیے اس کو ریپ رمان بھی کیا جائے الیکشن کمیشن سمیت اس کا تمام سٹاف اس الیکشن کمیشن کی جان چھوڑے تاکہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے کانسٹریٹیوشنل ادارے کا کردار ادا کرسکے اس وقت یہ پی ڈی ایم کی بھی جماعت بناوا ہے اور یہ بات آج ہم نے سپریم کورٹ میں اسٹیبلش ہوئی ہے سو میں ڈیمانڈ کروں گی کہ ہماری سپریم کورٹ کے پاس بہت زیادہ پاوز ہیں وہ اس کے اوپر نوٹس لیں اور اس الیکشن کمیشن سے اس عوام کی جان چھوڑائیں یہ الیکشن کمیشن بری طرح ناکام ہوا فری اینڈ فیر الیکشن کرانے میں اور ایک پولٹیکل جماعت جو سب سے بڑی پاکستان کی جماعت تھی پی ٹی آئے اس کے خلاف پارٹی بنا اس کے ساتھ دسکرمنیشن کی اور اس کے اگینسٹ جو کاروائیاں ہو سکتی دی چاہے وہ ہمارے انٹرپارٹی الیکشنز تھے یا جنرل الیکشنز تھے اس میں انہوں نے نہ صرف ہمارا بلہ چیننے کی سازش کی اس کے بعد ہمارے سارے کینڈیڈیٹس کو انڈیپینڈنٹ کی اور پھر ہماری ریزارف سیٹوں کو مال غنیمت بنا کے کس حیثیت سے انہوں نے دوسری پارٹیز میں بانٹا ہے آج یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہوئی ہیں تو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کمیشن اس الیکشن کمیشن کے جو اس وقت موجودہ جتنے لوگ ہیں ان سے ہماری جان چڑھائی جائے پاکستان کو ایک فری اور فیئر اور ایک کانسٹیٹیوشنل پراپر ادارہ جس کا کام ہو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا وہ ملنا چاہیے پاکستان کی عوام یہ ڈیزرف کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ جو فستائیت جو ظلم اور بربریت تھا اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کا مکمل اور ان کے آر اوز کا رول تھا اس میں فواری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جو ہمارے ٹریبیونلز کو ختم کیا گیا ہے ہماری الیکشن پٹیشنز کو سائٹ پر کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کا بھی نوٹس ہو اور اسی فورم سے میں ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ ہمارے بانی چیرمین عمران خان صاحب کی جو پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہے پینڈنگ پلیز اس کو فوری طور پر پک اپ کیا جائے اور اس کے اوپر پوری طور پر انویسٹیگیشن کرائی جائے کہ جو الیکشن ٹوینٹی 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 فور میں جس طریقے کا سلوک کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہمارے الیکشن کو لوٹا گیا اور پھر اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ شوری کیا گیا ہے وہ ہمیں واپس ملنا چاہیے یہ ملک بیزارف کرتا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ والی حکومت اس ملک کو چلائے یہ جالی فورم سنتالیس کی حکومت کے دن ویسے ہی کم ہے اور انشاءاللہ جو رول اب اس دفعہ عدلیہ نے پلے کیا اور سٹینڈ لے لی ہے امید ہے کہ یہ رول نیچے سیشن کوٹس تک آئے گا اور کل ہماری ادھر کیس میں ایک فری طریقے سے نہ صرف یہ کہ فیصلے محفوظ ہوں گے خواتین کی عزت کو محفوظ کیا جائے گا جن کو اچھا نہ جائے بینکلی 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 جی بہت بہت شکریہ بس میں مقصر بات کروں گا میں شکر گزاروں اپنی پوری پارٹی لیڈرشپ کا ہماری لیگل ٹیم کا انہوں نے مقصود نشستوں کے لیے ہماری پارٹی چیئرمن عمران خان صاحب کے نظریہ پہ کام کرتے ہوئے کہ آخری بال تک لڑنا لڑنا ہے ہماری پوری ٹیم آخری گین تک لڑی ہے اور جیت پاکستان تحریک انصاف کے نصیب میں آئی ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آخری بال تک لڑنا ہے اور اپنا حق لینا ہے یہ آج کلین بولڈ کیا ہے جابر کو اس آمیر کو جو پاکستان کی عوام کے خلاف ہے اس کو سپریم کورڈ میں کلین بولڈ کیا ہے اور انشاءاللہ یہ پہلی وکیٹ ہے دوسری وکیٹ عمران خان کی آزادی ہوگی اور تیسری وکیٹ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی شرعہ جیسا پوچھے کرو آگے کرو تارے موسیقی موسیقی میرے گوھر صاحب بتا لیتے گوھر صاحب دیکھیں اس پہ آپ نے پہلے بھی کوسشن کیا تھا سپریم کورٹ نے ہم آپ کو جواب اس پہ دے چکے تھے اس وقت کے سرکمسٹانسز کے مطابق ہم نے فیصلے کر لیا تھے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں الیکشن کروائے تھے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری میں الیکشن کروائے تھے بدنیتی پہ مونہ سرسا تو ہم سے نشان لیا گیا تھا اور سب نے بمتبقہ طور پر یہ ہمارا فیصلہ تھا اس وقت ہم نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا تھا اور اسی ڈیسیجن کو عمون کرتے ہیں میری ڈیمانڈ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت کلیر ہے سرازی صاحب ریزائن کریں آرٹیکل سکس لگنا چاہیے سرازی صاحب سرازی صاحب پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں وہ اگر ریزائن کر دیں گے تو ریزگنیشن سے فرق نہیں پڑتا باقی ممبران صاحبان ہوتے ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں اور وہ کنٹینیو کرتے رہیں گے مطالبہ ہوا ہے اور یس ان کو خود جا کے ریزائن کر دینا چاہیے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کسی اور گروپ کو ہمارے کنڈیریٹ جائن کریں گے ہمارے جتنے بھی لوگیں اس کی لائلٹی بیانڈ ڈاؤٹ ہے وہ ایک آج قدریہ عبور کر کے آئیں اور عوام بھی ان کے ساتھ ہے جو خان صاحب کے نظریہ کے مطابق چلتے ہیں انشاءاللہ اس لئے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ایک ایک کوئی فارور بلاک نہیں کوئی بندہ اس گروپ سے آگے نہیں جا رہا ہے سپریم کورٹ کے مطابق سپریم کورٹ نے جو سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشن ہمیں دے دی ہے کہ ہم نے جو 39 کھنڈی ڈیٹس کا آل ایڈیو نامنیشن فارم جو سپریم کورٹ کے سامنے پریزنٹ کر دیا تھا باقی نے within 15 ڈیس فائل کرنا ہے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ within 15 ڈیس آپ لسٹ ہمیں دے دیں تو شاید لسٹ ہماری وہی ہوگی لیکن ہم اس کو دوبارہ سبمنٹ کریں گے چلی ٹکہ خان صاحب ٹکہ خان صاحب یہ بال آپ سے زیادہ سفید ہیں وہ پریزنٹ لے جاتے ہیں سپریم کورٹ سپریم کورٹ روزنٹ سپریم کورٹ کے سطح روزنٹ ۔ سوچ نے سوچ جد بت دیو کر سوچ کہ rank نگن from ی